جی اسلام علیکم دوستو اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود ٹینسی سیکھنے کی پانچمیں ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ہم بابا ٹینس اس کے بیٹوں اور اس کے اوپر جو اس نے سلیشن پروائیڈ کیا ہے اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اور پیچھے ہم یہ تیہ کر چکے سن چکے کہ بابے نے ان کو اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ ان کی شادی کر دے اور اپنی وسیعت لکھوائی اور اسی دوران میں ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ وہ خوشی پوری بھی ہو گئی شادیاں ان کی ہو گئیں اس دوران میں بابا جی اللہ کی پیارے ہو گئے ہیں ان کی ٹینشن وہ اپنی ختم کر گیا آگے ٹرانسفر کر گیا ٹینشن نہیں ٹرانسفر کر گیا آگے فکر ٹرانسفر کر گیا اور وہ فکر انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی تو اب ہم فرض کر رہے ہیں کہ اس لیول پر یعنی پانچویں ویڈیو میں ہم اس سلیشن کو اپلائے ہوتا دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ بابا جی شادیاں بچوں کی کر کے فوت ہو گئے ہیں اب وقت آگیا ہے تینوں کے ہاں پہلے بچے کی پیداش کا تو فرض کر لیتے ہیں ان میں سے پریزن پانچویں فیوچر میں سے کسی ایک کے ہاں بچے پیدا ہو گئے تو اب وسیعت اسے یاد آئی ہے کہ نام رکھنا ہے بچے کا لیکن نام رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم تینوں بائی اپنے بچے کا نام ایک جیسا رکھیں ٹھیک ہے تو وہ خود سے رکھ سکتا تھا نام لیکن اسے وسیعت پوری کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے باقی بھائیوں کے ساتھ ملے جا کے چاہے وہ اس کی بات سنتے یا نہیں سنتے لڑائی بھی ہے تب بھی اسے وسیعت پوری کرنے کے لیے سننی ہے ان کے بات ان سے ملنا ہے تو وہ گئے ہے دونوں بھائیوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں جا بھائی اپنا کام کر سادنہ کی تیرہ لیند دیں کیونکہ ان کی دور لڑائی ہے آپ کو پتہ ہے نا شروع میں ٹینس کی ٹینشن کی وجہ یہی تھی کہ ان بچوں کی آپس میں لڑائی ہے ٹینس کی بیٹوں کی لڑائی ہے آپس میں لیکن اب پوتا ہو گیا ٹینس کا یعنی کہ پریزن پاسٹ فیوچر میں سے کسی ایک کا بچہ ہو گیا ہے تو اب نام رکھنا ہے تو شرط پوری کرنی ہے کہ تینوں ایک جیسا رکھیں گے وہ اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتا اسے مل جل کے بیٹنا ہوگا تینوں کو سر جوڑ کے بیٹنا ہوگا کسی ایسے بچے کا نام سوچنے کے لیے جو وہ دون تینوں بھائی اپنے پہلے پہلے بچے کا نام رکھ سکیں پریزن پاسٹ فیوچر اپنے پہلے پہلے بچے کا نام ایسا رکھ سکیں جو تینوں کو سوٹ کرتو تینوں جس پر متفق ہوں تو پہلے تو وہ نہیں مانے لیکن جب انہیں بھی یاد آیا کہ وسیعت ہے وسیعت پر اگری ہم سب نہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا چلو مل کے بیٹھے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے سوچتے رہے رزوان رکھ لیتے ہیں اس نے کہا تمہیں رزوان رکھتے ہو میری کل کو بیٹی ہوگی تو میں تو بیٹی کا رزوان نہیں رکھ سکتا نام یہ بھی ہے وہ کہتا ہے نائیم دوسرا کہتا ہے مجھے نائیم پسند نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے ہم فاطمہ رکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے فاطمہ رکھو گے تمہارا تو بیٹا ہے فاطمہ رکھیں نہیں سکتے تو اگر میری بیٹی ہوگی تو پھر فاطمہ ایک لڑکا نام رکھیں گے اور فاطمہ تو یہ مسئلہ ہے تو کافی لمبا چوڑا پڑ گیا ہے بابا ان کو کافی پسا گیا ہے ایسا پسا گیا کہ وہ مشورہ کریں ایک دوسرے کی صلاح لیں پہلے وہ نہیں لیتے تھے اب بابا انہیں پسا گیا ہے تو ایک دوسرے کی صلاح لیں تو کرتے کرتے بہت سوچ بشار کے بعد انہیں نام ایسا ایک زنہ ہے جیسے ہماری اردو زبان میں بھی ایسے نام ہے جیسے شمیم ہے لڑکے کبھی رکھ سکتے ہیں لڑکی کبھی بیرل انہوں نے یہ نام نہیں رکھا انہوں نے مل جل کے سوچتے 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 وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ تم اپنے بچے کا نام رکھ لو انڈیفنیٹ رکھ لو تو تیہ ہو گیا کہ اگر ہمارا جو بھی بچہ ہوگا بچہ یا بچی تو اس کا نام ہم انڈیفنیٹ رکھ لیں گے اسی بچے کی مناسبت سے چلو جی فیصلہ ان کا ہو گیا وہ جا کے مٹھائیاں باٹیم بھائیوں کو بھی دے گیا مٹھائیاں اور اس نے جا کے پہلے بچے کا نام انڈیفنیٹ رکھ دیا اب کچھ وقت کے بعد زہر ہے پاسٹ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی آٹومیٹکلی وسیعت کے مطابق کیونکہ اگریڈ تھا تینوں کے درمیان میں انڈیفنیٹ رکھا گیا فیوچر کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام بھی انڈیفنیٹ رکھا گیا تو وسیعت کا پہلا حصہ پورا ہو گیا پہلے دو اسے پورے ہو گئے پہلا حصہ پورا ہو گیا کہ نام ان کا ایک جیسا رکھا گیا اور جب وہ سکول جانے کے قابل ہوئے ہیں تو انہیں ایک سکول میں بیجھ جائے گا تو بابا ٹینس کی وسیعت کی دو چیزیں تو ابھی تک پوری ہو گئی خوشی اس کی پہلے ہی پوری ہو گئی تھی شادی ہو گئی تھی سب کی تینوں کی بھائیوں کی اب اس کے تین پوتے ہوئے تین بیٹوں کے ہاں ایک ایک پوتہ ہوا ہے تو تین پوتے ہو گئے تو اب آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ کتنے پوتے ہوئے ہم نے پوتوں کے اسے ناموں سے نکال لینے ہیں ٹینس کتنے پوتے ہوگے ٹینس کے کتنے ہوگے بیٹوں کو چھوڑ دے بیٹا تھے تین پوتے کتنے ہوگے تین پوتے ہوگے یعنی present کا بیٹا indefinite past کا بیٹا indefinite اور future کا بیٹا indefinite اب رہی بات ان کو سکول بیجنا ہے ایک ہی جیسے میں یہ شرط کا دوسرا حصہ تھا اب انہیں ایک ہی جیسے سکول میں بیجا جائے گا چاہے ان کی بھائیوں کی بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی لیکن پوتوں کو تو ایک ہی سکول میں بیجنا ہے شرط کا ان کو ایک ہی سکول میں بیجا گیا اب جب وہ ایک ہی سکول میں جاتے ہیں ایک ہی کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تقیہ اکلام ان کے بیٹنا اٹنا ان کے تربیت ایک جیسی ہوگی تو نام ان کا کیا تھا تینوں کا indefinite باب کے نام سے different ہے ایک بیٹے کا نام ہے present کے بیٹے کا نام ہے present indefinite past کے بیٹے کا نام ہے past indefinite future کے بیٹے کا نام ہے future indefinite تینوں کا تقیہ اکلام کیا ہوا کیونکہ ایک ہی سکول میں جاتے ہیں تو ان کی خصلت ایک ہی بن گئے تاتیتے پریزن والے بیٹے کا نام بھی تاتی کی خصلت بھی تاتیتے ہیں پاسٹ کے والے بیٹے کا نام اور خصلت بھی ایک جیسی ہے تاتیتے فیچر والے بیٹے کا نام بھی تاتیتے نام بھی ایک خصلت بھی ایک تو اگر کئی ملیں گے ہمیں کسی کو بلانا پڑے گا کہ بھئی تو ادھر آ تو ہم کیسے مخاطب کریں گے نام تو تینوں کے ایک جیسا ہے خصلت بھی ایک جیسی ہے تو ہم پھر ان کے باپ کے نام سے پکاریں گے present کے بیٹے indefinite ادھر آؤ oh indefinite present والے کے بیٹے ادھر آؤ oh indefinite past والے کے بیٹے ادھر آؤ oh indefinite future کے بیٹے ادھر آؤ تو ہم future کے بیٹے اور past کے بیٹے کے بیٹے ہم ایسے کیوں نہیں یاد کر لیتے present indefinite ادھر آؤ past indefinite ادھر آؤ future indefinite ادھر آؤ تو ہم ان کے نام اب صرف indefinity کریں گے ان کا نام اپنا اور باپ کے نام کے ساتھ فرق بھی تو ڈالنا ہے ان کی پہچان بھی تو رکھنی ہے کمبائن اس لیے کیا کہ ان کا اتفاق رہے سکول ایک میں اس لیے بجا کہ ان کا اتفاق رہے ایک جیسے سوچ رہے لیکن ان کو پہچان کے لیے ان کے باپ کا نام لگے گا تو present indefinite tense اب دادے کا نام بھی لگا لیتے ہیں یعنی دادے کا نام بھی آ رہا ہے باپ کا نام بھی آ رہا ہے present اور پوتے کا نام بھی آ رہا ہے indefinite تو present indefinite tense پہلے کا نام کیا ہو گیا present indefinite tense اب پہچان کیا تھی اس کی خصلت کیا indefinite کی تاتی تھی تو اب اس کے باپ کی ساتھ بھی پہچان لگا لیں اس کی خصلت کی تو تاتی تھی اور ہے ہے ہیں present کی کیا پہچان بتائی تھی میں نے بتایا تھا آپ کو یاد کر لیں تو present indefinite کی نام کیا ہو گیا present indefinite پہچان کیا ہو گی پوتے کی پہچان تاتی تھی اور بیٹے کی نام ٹینز کی بیٹے کی نام کی خصلت یا پہچان ہے 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 تو دونوں کو ملایا تو تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہے تی ہے لڑکا ہوگا تو تا ہے لڑکی ہوگی تو تی ہے زیادہ لوگوں کے بارے میں واعت ہوگی تو تے ہیں اس میں میں نے بتایا تھا کہ پہلے جو تھے ان کو ہم جو ٹینز کی بیٹے تھے present past اور future ان کو آپ اگر آپ ٹینز کی بیٹے کے تار نام طور پر یاد رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے یا بنیادی ٹینز کا نام یاد رکھیں اسے ہم کہیں گے بنیادی ٹینز اب یہ جو پوتے ہیں انہیں ہم کہیں گے secondary ٹینز یا پوتے کہہ لیں یا secondary ٹینز کہہ لیں تو secondary ٹینز کتنے ہو گئے تین indefinite present والے کا indefinite past والے کا indefinite future والے کا تو present indefinite پہچان کیا تا تی تے اور ہے ہے ہیں تا ہے تی ہے تے ہیں اگر past کا بیٹا ہوگا تو تا تھا کیونکہ past کی پہچان کی تھا indefinite کی تو وہی ہے تا تی تے تا تھا تی تے تے تھے اس طرح future کا اب یہاں پر تا تی نہیں وہ بولتا نہیں لگانا چاہے تو تا گا تی گے تے گے ایسے ایسا ہوتا نہیں ہے پہچان کیلئے اگر آپ سمجھنے کے لئے کرنا چاہے تو کر لیں تا گا تی گے تے گے تو future میں عام طور پر اس کو understood لیا جاتا تو اس میں گا گی گے لیا جاتا باقی simple رکھا جاتا لیکن اگر آپ سمجھنے کے لئے پہچان کرنا چاہے تو تا گا تی گے تے گے لکھانے جائے گا نا ٹینس میں ایسا ہے لیکن سمجھنے کے لئے کہانی کو سمجھنے کے لئے کیا ہے تو present indefinite تا تی تے تا ہے تی ہے تے past indefinite تا تھا تی تی تے تے تھے future indefinite تا گا تی گی تے گے یا گا گی گے simple رکھ لیں تا تی تے اس میں تو ابھی تک ہم نے تین بنیادی اور تین secondary وہ ہیں ایسا میں ایک ہی تنس بنیادی اور secondary کو مل کے بن رہے ہیں باپ کا نام بھی آ رہا ہے پوتے کا نام باپ کا اور بھی پوتے کا نام بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی باپ اور بیٹے دونوں کے نام آ رہا ہے تو present indefinite past indefinite future indefinite ہم نے کتنے سیکھے تنس تین secondary تنسیز کو اسی تینوں کے بیٹوں کے ساتھ سیکھ لیں گے تو ہم اس سمجھ آگئی تو تین تنس ہم نے سیکھ لیے secondary indefinite present والے کا indefinite past والے کا اور indefinite future والے کا یاد رکھیں present past future یہ بنیادی تنس یا باپ تھے اور indefinite جو ہیں وہ پوتا یا secondary تنس یا primary اور secondary کے ساب سے بھی آپ یاد رکھیں رکھیں